مخیش ہمبانی سچن وجہ کی قریبی وہ محیلہ کالے دھن کو سفید کیا کرتی تھی پولیس اب تک اس پورے ماملے میں آٹھ گاڑیاں برامت کر چکی ہے اور سب ہی کے تار سچن وجہ سے ہی جڑے ہیں اسی ماملے میں اینائی نے دکشن مومبئی کے ایک ہوتیل اور کلب میں تلاشی لی تھانے کی ایک فلیٹ سے اس محیلہ کو حراست میں لیا گیا حراست میں لیا جانے سے پہلے محیلہ سے پوچھتاش بھی کی گئی تھی وہ محیلہ سچن وجہ کے کالے دھن کو سفید کرنے کا کام کر رہی تھی دو آئیڈیز کا استعمال کر وہ ایسا کیا کرتی تھی اور وجہ کی مرسیڈیز سے جو نوٹ گننے کی مشین ملی تھی وہ بھی اسی کی تھی اس دن وجہ اپنے ساتھ کیش سے بھرا پانچ کالا بیگ لے کر ہوتیل بھی گئے تھے اینائی کی ایک ٹیم سچن وجہ کو لے کر بابل نات علاقے میں گئی تھی وہیں دوسری ٹیم نے تھانے کے میرا روڈ ستھت ایک فلیٹ کی تلاشی لی وہ محیلہ اسی فلیٹ میں رہتی تھی کچھ دنوں پہلے اینائی نے ایک لیپ ٹاپ ایک پرنٹر دو ہارڈ ڈسک دو واہن نمبر پلیٹ دو ڈی وی آر دو سی پی او کو گوتا خوروں کی مدد سے میٹھی ندی سے برامت کیا تھا اینٹیلیا کے باہر ویسپوٹک والی کار ملنے کے کچھ دنوں بعد اس کار کے مالک منسو خیرین کی ہتیا ہو گئی تھی منسو خیرین کی ہتیا سے تین دن پہلے سچین برجے اور ونائک شندے نامک نلمبیت پولیس ادھیکاری ایک کالے رنگ کی آڈی میں ایک ساتھ دکھے تھے اس ماملے میں ایک ہرے رنگ کی سکورپیو ایک سفید انووا دو مرسیڈیز بینز ایک بلیک والو اور ایک مٹسو بیشی آؤٹ لینڈر برامت کی گئی ہے یہی آڈی ممبئی پولیس مکھالے میں کئی بار پارک کی ہوئی دیکھی گئی تھی بلیک کالر کی آڈی اس ماملے میں برامت ہوئی آٹھویں کار ہے اس بیج ہتیا کے آروپد ونائک شندے کے گھر سے ایک ڈائری بھی ملی ہے ڈائری سے خلاصہ ہوا کہ ونائک شندے تھانے شہر کے بار اور پبز سے پروٹیکشن منی کے نام پر وصولی کیا کرتا تھا اور وہ وصولی سچین برجے کے نام پر ہوتی تھی اس ڈائری میں ان بارز اور پبز کے نام ہیں اور ان کے نام کے سامنے ہر مہینے کی وصولی گئی تیراشی ہے جو پروٹیکشن منی کے طور پر وصولی جاتی تھی اس نے تقریباً تیس بار اور کلب سے پروٹیکشن منی کے طور پر وصولی کی تھی پیرو ریپورٹ نیوز آف انڈیا